میرے دوستو میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں نرم ہو جاؤ میرے پیاروں ہو جاؤ گے نرم ہو جاؤ گے امن امن سکون سکون میرے دوستو میرے دوستو ہمارے نبی نے جو اسلام پھیلایا ہاتھ میں تلوار نہیں تھی ارے کہو ہاتھ میں تلوار دل میں اخلاق تھی اخلاق ارے میرے دوستو اپنے اخلاق ایسے بتاؤ آج کے تو اخلاق کو دیکھ کر لوگ گبراتے ہیں گبراتے ہیں نہیں گبراتے ہیں کہتے ہیں اوہ وائے اس سے تو باطن نہیں کرنا ماں بین کی دھالی کے سیوہ کچھ کرتا دیئے ہیں ارے میرے پیارے دوستو میں تو جب بات پر آیا ہوں تو ایک بات بتاؤ ہم لوگ اچھنے نالائک ہو گئے ہماری ماں بھی ہم سے محبت کرنے کو تیار نہیں رہتی صحیح کہنی میرے دوستو یہ میرے جوان بیٹھے جوان بیٹھے بتاؤ نہ ماں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو ماں ہے نا ماں ارے بولو نا ماں ہے نا کیا سلوک کرتے ہم لوگ ماں کے ساتھ میرے دوستو آج کی ماں ایک کچھلے کے دبے سے کم نہیں ہے ارے میرے دوستو کتنے جوان ماں کرنا اللہ ماں کرے کتنے جوان ماں کو گھانی دیتے ہوں گے ماں کے سامنے آواز اٹھاتے ہوں گے ماں کے سامنے آنکھ نکالتے ہوں گے کتنے ماں کو ذکا دیتے ہوں گے اور کتنے ایسے جو ماں کو مارتے بھی ہوں گے میرے دوستو یہ ہمارا ایمان ہے ارے یہ ایمان ہے ماں کوئی کچھرا ہے ہمیں ہگنا موتا نہیں آتا ہمیں کھانا پینا نہیں آتا وہ ماں ہزاروں کی گانیاں کھاتی تھی اور رات کو ہم بیمار ہوتے تھے تو پوری رات جھاگا کرتی تھی ارے کرتی تھی نہیں وہ باپ وہ باپ جو اپنے آپ کو گھستے والا بتاتا لیکن اس کے جن کو پھار کر دیکھو بیٹے کی محبت کو اپنے سینے میں کیسے دوبا کے رکھا ہوا ہے وہ دھوڑا غصے ہوتا ہے کہ میرا بیٹا کچھ کام کا بن جائے لیکن رات کے سنلاتے میں جب تحجد میں آج اٹھاتا تو کہتا اللہ میرے بیٹے کو ہاں کھو کی تھندت بنا دے میرے دوستو ہماری ماں نے کیا نہیں کیا ہمارے واسے کیا نہیں کیا اور آج جوان ڈالی دیتا ماں کو بے شرم میرے دوستو گھتدار اور ماں کو کہتا ماں رہنا ہو تو رہے میں تو جا اللہ اکبر وہ ماں گھر کے کونے میں بیٹھتے سوچتی ہوگی چار چار بچوں کو میں نے رکھا اچھ چار بچے بلکر ایک بڑی ماں کو نہ سنبھا سکتے ارے میرے دوستو شکر کرو اگر ہماری ماں زندہ ہے دعا کرو اللہ اور بھی بڑکت عطا فرمائے میرے دوستو شکر کرو وہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھ سال کی عمر ہمارے نبی کی عمر کتنی اور سفر سے آ رہے اور راستے میں ماں کا انتقال ہو گیا ارے میرے دوستو نبی کا کلیجے پر کیا گزری ہوگی میرے دوستو جب آنکھ کھولی تو اب باتوں چھہیدیں آج سفر سے واپس آ رہے اور ماں نہ جانے کتنے ارمان اسے بچے کو لے کر واپس آ رہی گر بھی نہیں پہنچے راستے میں جگہ ہے مقام ابوا وہاں پر بی بی آمینہ کا دم ٹوٹا میرے دوستو اور ہمارے نبی فرماتے ہیں انا ابن ستہ سری ہمارے نبی صحابہ کو فرماتے میں چھ سال کا تھا سب لوگ میری ماں کو اٹھائے اور میری ماں کو سب نے گھڑے میں رکھا میری ماں کے اوپر مٹی دانی ہمارے نبی فرماتے میں چھ سال کا مجھے کیا معلوم میری ماں کے ساتھ کیا ہوتا لیکن ہمارے نبی فرماتے جب سب جانے لگے اور مجھے کہنے چلو تو نبی فرماتے میں ماں کی قبر سے لپڑ گیا تھا میں میری ماں کی قبر سے لپڑ گیا تھا اور میں نے کہا تھا تم چلے جاؤ میں میری ماں کے ساتھ آؤں گا میری ماں جب اٹھے گی اور واپس آئے گی میں میری ماں کے ساتھ آؤں گا نبی فرماتے مجھے وہ گڑی یاد ہے لوگوں نے مجھے کھیچا میں نے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھے لے کر گئے نبی فرماتے ہیں صحابہ کاش میری ماں زندہ ہوتی ہے اور عشاء کا وقت ہوتا میں نماز پڑھاتا اور سارے صحابہ میرے پیچے نماز پڑھتے اور صحابہ نے کھڑکی کھلتی اور اس میں سے میری ماں مجھ کو آواز دیتی محمد نبی فرماتے اللہ کی قطب نماز توڑ دیتا اور ماں کے پاس چلا جاتا